بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ہمارا دوسرا سبق ہے پہلے سبق کے اندر ہم نے لفظوں کی پہچان کی تھی کونسا لفظ کیا ہوتا ہے اس دوسرے سبق کے اندر ہر لفظ کی شکلیں بیان کی گئی ہے کہ جب تنہا میں کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے اور جب کسی لفظیں مل کر آئے گا کوئی کس طرح کی اس کی شکل ہوگی چنانچہ سب سے پہلا لفظ ہے جیم جیم کے نقطہ پیٹ میں ہوتا ہے جب تنہا جیم آتا ہے تو مکمل بنا ہوا ہوتا ہے اور جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا دوسری شکل اس کی رہے گی یہ چھوٹی والی جیم اس کا نوچہ نقطہ پھر نیچے ہو جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ ملا سکتے ہیں مرکب کے اندر یعنی مل کر کے اس طرح سے اس کی شکل رہے گی جیم کی اس کے بعد ہے چا چا کے پیٹ میں ہوتے ہیں تین نقطے جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ اور چا کے پیٹ میں تین نقطے ہوتے ہیں جب یہ تنہا آئے گا اور جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر اس کی یہی شکل ہوگی جیم کی طرح باقی تین نقطے اس کے پھر نیچے رہیں گے اس کے بعد لفظ ہے خا خا کا نقطہ ہوتا ہے اوپر جیم چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اس کے بعد ہے بڑا شین اس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں اور جب تنہا کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر اس کی دوسری شکل یہ رہے گی اس کے بعد ہے کاف یہ کاف ہے جب تنہا آئے گا تو مکمل کاف رہے گا اور جب دوسری شکل کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر یہ دوسری شکل اس کی یہ رہے گی اس کے بعد ہے گاف یہ اوپر ایک دھنڈا سکھی جائے گا تو یہ گاف بن جائے گا کافی کا اور دوسری شکل گاف کی یہ ہے جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا اس کے بعد ایک نقطہ اوپر غین یہ غین کی شکل ہے اور یہ جب وہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا مرقب میں تو پھر یہ شکل لے گی اس کے بعد ہے فا یہ فا گول ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے فا کی دوسری شکل یہ رہے گی جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا قاف قاف بھی کیا ہوتا ہے گول اور جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر اس کی دوسری شکل یہ رہے گی اس کے بعد ہے یہ لام لام کی شکل یہ مکمل رہے گا جب تنہا آئے گا جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر کلام کی یہ شکل رہے گی اس کے بعد ہے میم یہ تنہا میں مکمل اور کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو میم کی یہ شکل رہے گی اس کے بعد ہے ہا اور ہا کی دوسری شکل یہ ہے میم کی اور ہا کی شکل ہے جو ہے ایک ہی ہے دوسری شکل میں اور اس کے بعد ہے با باقی نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے اور جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر یہ چھوٹا بار آئے گا اس ساتھ کوئی لفظ مل جائے گا اس کے بعد پا باقی نیچے تین نکتے لگ جائیں گے تو یہ بن جائے گا پا اور پا کی دوسری شکل یہ ہے اس کے بعد آتا ہے تا تا کے اوپر ہوتے ہیں دو نکتے اور تا کی دوسری شکل یہ رہے گی جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا آگے اس کی شکلیں آ جائیں گی تو بن جائے گا تو یہ بن جائے گا ٹا اور اس کی دوسری شکل چھوٹا تو بنے گا تو یہ ٹا کی دوسری شکل رہے گی اس کے بعد ہے نون نون کے پیٹ میں ہوتا ہے ایک نقطہ اور نون کی دوسری شکل یہ ہے اس کے بعد ہے یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں اور یا کے دوسری شکل یہ ہے اب یہ جو ہم نے شکل پڑی ہے پہلے مکمل لفظ ہے اس کے بعد میں اس کی شکل ہے اب نیچے اس کی مشک یہ انہوں نے دے رکھی ہے کہ ان کی مشق ہم کیسے کریں گے اب ہم پہچان کیسے کریں گے کونسا لفظ کیا ہے تو ہم اوپر دیکھ لیں کہ نیچے مکمل لفظ کے بعد کس کی کیا شکل ہے تو مکمل اوپر لفظ تھا لام لام کے نیچے دوسری شکل تھی وہ یہ ہے تو یہ ہے لام لام کی شکل اور یہ ہے کاف یہ کاف کی شکل ہے دوسری والی اور یہ ہے گاف یہ گاف کی شکل اور یہ ایک نقطہ اوپر تھا تو یہ شکل ہے نون کی اور گول ہے اور ایک نقطہ اوپر تو یہ شکل ہے فا کی اور یہ شکل غائن کی غائن کے اوپر ایک نکتہ اور جیم کی شکل میں اوپر نکتہ رہے گا تو یہ خا تو یہ رہے گی خا کی شکل اور دو نکتے اوپر ہیں تو یہ ہے تا کی شکل اور اگر گول ہے اور دو نکتے اوپر ہیں تو یہ قاف یہ قاف کی شکل ہے تین نکتے اوپر ہیں اور یہ تشدید سی بنی ہوئی ہے تو یہ ہے شین یہ بڑے شین کی شکل ہے اور یہ چھوٹا سین کی شکل ہے اور یہ ہے ٹا یہ اوپر چھوٹا تو بنا ہوا ہے تو یہ ہے ٹا ٹا کی شکل ایک نکتہ نیچے ہے تو یہ با یہ با کی شکل لگی اور ایک نکتہ نیچے ہے یہ ہے جیم اوپر دیکھ لیجئے گا یہ جیم کی شکل ہے اور دو نکتے نیچے ہیں تو یہ شکل ہم نے پڑھی ہے یا کی اور تین نکتے نیچے ہیں تو یہ شکل ہے پا کی اور جیم کی شکل میں تین نکتے نیچے ہو تو یہ ہوگے چا اور یہ لٹکن سی نیچے ہے تو یہ شکل ہے ہا کی اور یہ شکل ہے میم کی اور ایک نکتہ اوپر یہ شکل ہے نون کی دو نکتے اوپر ہیں تو یہ شکل ہے تا کی اور دو نکتے نیچے ہیں تو یہ شکل یا کی ابھی ہم نے پڑھا ہے یا اور یہ ایک نکتہ نیچے ہے تو یہ باقی شکل ابھی ہم نے پڑھی ہے اوپر یہ یراہ با یہ باقی شکل اور یہ شروع میں ہم نے پڑھا لام تو یہ لام کی شکل ہے اور یہ قاف کی شکل ہے گول ہے دو نکتے اوپر ہیں اور گول اور ایک نکتہ اوپر ہے تو یہ فا کی شکل ہم نے پڑھی ہے اور یہ ایک نکتہ اوپر یہ پڑھی ہے ہم نے خا کی شکل ایک نکتہ نیچے تو یہ جیم کی شکل پڑھی ہے اور یہ ہم نے گاف کی شکل اوپر پڑھی ہے اور یہ ہم نے کاف کی شکل پڑھی ہے یہ دونوں ایک ہیں تین نکتے نیچے تو یہ چا کی شکل پڑھی ہے اور یہ ہم نے میم کی شکل پڑھی ہے یہ دونوں میم ہیں اور یہ ہا کی شکل ہے ایک نیچے لٹکن سی بنی ہوئی ہے تا کی ہم نے شکل پڑھی ہے یہ تا اور تین نقطے اوپر ہے تو یہ شین کی شکل ہے تو آج کے سبق کے اندر ہم کوئی شکلیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے اندر یہ شکلیں بیان کی گئی ہیں کہ ہر لفظ کی دو دو شکلیں آئے گی ایک تنہا میں اور ایک مرکب میں ہر ایک کی نیچے شکل دے رکھیں تو پہلے وہ مکمل شکل دیکھ لیں اس کے نیچے نیچے شکل دیکھ لیں پھر ہم اس کی یہاں پر مشق کر لیں کہ کون سا لفظ کی کیا شکل ہوتی ہے تو یہ دوسرا سبق آج مکمل ہو گیا تیسر سبق انشاءاللہ کل پڑھائے جائے گا فقط واللہ حوالم